بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں جو چیزیں چاہیے ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں وائلڈ آلو میں نے لیا ہے دو سے تین اور ان کو میں نے پودینہ کالی میٹ اور نمک ڈال کے اچھی سے ان کو میں نے نمک کر لیا ہے کالی میٹ لیا ہے میں نے یہاں پر میرے پاس میونیزیں دو سے تین آپ کے پاس فریش برگر ہوں اور باریک کٹا ہوا کھیا باریک کٹا ہوا پیاز اور باریک کٹے ہوئے ٹیماٹر تو فرنٹس تلتے ہیں ہم آج کا یہ اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرنٹس سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو میونیز لیا تھا اس میں ہم اپنے تینوں جو ہم نے کھی راج کے مارٹر اور روپیاز رکھا تھا اس کو ہم اس میں مکس کریں گے تینوں ہم اس میں اپنا سارا اگر آپ سے لگتا ہے کہ تو آپ اس میں کم بھی کر سکتے ہیں ایک چٹکی صرف میں اس میں نمک کی ڈالوں گی یہ ہس میں ضرور ہے جتنا آپ نمک پسند کرتے ہیں اور تھوڑی سی میں اس میں جو ہے وہ کالی مرچیں آئٹ کروں گی یہ بھی ایک سے دو چٹکی کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہم نے مکس کریں مکس کریں مکس کریں اگلا پروسس ہم نے کیا کرنا ہے کہ آلو جو بوائل ہم نے لیے تھے اس کی ہم نے چھوٹی سی ٹکیاں بنانی ہے جو ہم اس میں فلنگ میں رکھیں گے برگر کے اندر برگر تھوڑا صاف اس میں اوریٹ کر لیں ایسے آپ اس کی ایک ٹکی سی بنا لیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو برگر ہیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے پہلے یہ اس میں سے ہم اس کو لگا دیں گے اور اس پہ ہم نے یہ جو مایونیز ویلا مکسٹر بنایا تھا یہ ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے بہت ہی سیمپل اور ایزی بن جائے میں نے میری ریسپیا فرنس اور بچے بھی اس کو بڑے شوک سے اور پسند سے کھاتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کیا کریں کومنٹ بھی تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو میری ریسپیا کیسے لگتے ہیں اور اس کو ہم ایسے فل کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس اب ہمارا اس برگر تیار ہو چکا ہے باقی کے بھی ہم اسی طرح سے فیلنگ کر کے ان کو تیار کریں گے جی فرنس دے سکتے ہیں آپ کے میں نے ان برگر کی جو ہے وہ سب کی فیلنگ کر دیا ہے اور درمیان سے آپ ان کو چاہے تو پورا بھی آپ لے سکتے ہیں چاہے تو آپ ان کو دو پیس بھی کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بھی بسند آئی ہوگی تھنکس فور وچنگ اس ویڈیو اللہ حافظ